نمسکار آداب سسریع کال جیجینین ہیلو اور ملکم تو آل افیو آن آر چینل مسٹیریس ٹریویلر کسی نے کہا خوب کہا ہے کہ ذرا حفاظت سے رکھنا خود کو ہمارے آسمان کا اکلوتا چاند ہو تم یہ تو سچ ہے نا کہ اکلوتی چیزوں کو پیار بے سمار ملتا ہے اس کا بیسٹ اگزامپل ہے یہ ہل سٹیشن اس جگہ کو گجرات کی آنکھوں کا تارہ بھی کہا جاتا ہے گجرات کے ڈانگ دلے میں سمدر تل سے 875 میٹر کی اچائی پر سیادری یعنی ویسٹن گھارٹ ماؤنٹین رینج کی گود میں بسے مہج 2960 لوگوں کی آبادی والا یہ گجرات کا ایک ماتر ہل سٹیشن ہے گجرات کی آنکھوں کا تارہ ساپو تارہ ساپو تارہ کا مطلب ہے ساپو کی دنیا چونکہ ساپو تارہ کے جنگلوں میں کافی پرجاتیوں کے ساپ پائے جاتے ہیں اور یہاں کے آدیواسی سمدائے کے لوگ ناک پنچمی کے دن سرپ گنگا ندی اور ناگسور مہادے مندی جو کی ایک خوبصورت اور بھوے مندیر ہے یہاں پوجا بھی کرتے ہیں اس ٹیمپل میں ناک پنچمی اور سیوراتری کے دن سردھالوں کی کافی بھیڑ بھی امرتی ہے سو اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس جگہ کو ساپو تارہ کیوں کہا جاتا ہے آئیے چلتے ہیں ساپو تارہ سوارگ ہے یا نہیں ہے پر اگر جنت میں جانے کا کوئی راستہ ہے تو وہ یقینا یہی سے ہو کے گزرتا ہے تو ہماری پہلی جگہ ہے ساپو تارہ کے بیچوں بیچ یہ کافی خوبصورت جیل ہے یہاں بوٹنگ کرتے ہوئے چاروں طرف لیک کارڈن اور پہاڑوں کو دیکھنا ایک بہترین ایکسپیرینس ہو سکتا ہے ہماری دوسری جگہ ہے ہارڈگر فورت یہ فورت ساپو تارہ سے پانچ کلومیٹر کی ٹریک کی ڈسپنس پہ ہے 3600 فیٹ کی اونچائی پرستیت یہ قلہ گجرات اور مہاراشت کے بارڈر پر مہاراشت کے چھتر میں آتا ہے اس فورت کا نرمار 16th century AD میں مہان ماراتھا ساسک چھترپتی سیواجی مہاراج نے وچ ٹاور کے روپ میں کروایا تھا اس فورت سے گجرات کے انر گھاٹیوں یعنی اندرونی گھاٹیوں میں نظر رکھی جاتی تھی اس فورت کے سب سے اوپری بھاگ میں گنیش جی کی ایک پرتیمہ ستھاپیت ہے تتھا اس فورت کے اندر دو جھیلے ہیں جن کا نام یمنا اور گنگا ہے ہسٹری اور ٹریکنگ لور کے لیے یہ جگہ کافی خوبصورت ہے جھیلے کے برج پر بیٹھ کے آپ بپریت پرستیتیوں میں سانت اور ادھگ رہنے کا سندیش دیتے سیادری کی گھاٹیوں کو نیہار سکتے ہیں سنرائز پوائنٹ اسے بیلی ویو پوائنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے واگئی کے راستے میں پڑھنے والی اس جگہ پہ دیڑھ کلومیٹر کا ٹریک کر کے پہنچا جا سکتا ہے یہاں بیٹھ کر پہاڑوں اور بازلوں کے سائے میں لگا چھپی کرتے سورے کو دیکھنا اپنے آپ میں ادبوت ہے اسے گورنر ہل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پہاڑی کے ٹاپ پر ٹیبل کے آکار میں ہونے کے کارے اسے ٹیبل پوائنٹ کہتے ہیں اگر آپ ایڈونچر لور ہیں تو یہ جگہ آپ کے لئے ساپو تارہ میں سب سے بیسٹ ہے کیونکہ یہاں بہت ساری ایڈونچر ایکٹیوٹیز آپ کر سکتے ہیں جیسے کی ہارس رائیڈنگ جیپ لائننگ بائک ٹور کیمل رائیڈنگ پلائنگ فوکس کے ساتھ ہی آپ ساپو تارہ روپوے کا بھی آنند اٹھا سکتے ہیں روپوے سے آپ ٹیبل پوائنٹ سے سنسٹ پوائنٹ جا سکتے ہیں جسے گاندھی سکھر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہاں آپ سنسٹ انجوائی کر سکتے ہیں سنسٹ انجوائی کرنے کے بعد آپ اسی روپوے سے رومانچکاری سفر پورا کر واپس بھی آ سکتے ہیں ساپو تارہ ہمارے دل کے قریب اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ ہماری لائف کا فرسٹ ہل سٹیشن ہے جہاں ہم نے پہلی بار پہاڑوں کو قریب سے دیکھا تھا اور پرکرتی کو محسوس کیا تھا اسی ہل سٹیشن نے ہمارا رشتہ ٹریولنگ سے اٹور بنا دیا تھا اور اپنی امیٹ چھاپ چھوڑ دی تھی ہمارے انترمند پہ واسدہ نیسنل پارک کبھی واسدہ کے مہاراجہ کی پرائیویٹ پروپرٹی رہا یہ پارک 1979 میں اس تیتو میں آیا 23.9 سکوائی کلومیٹر میں فیل آئیے انڈیا کا سب سے چھوٹا نیسنل پارک ہے اور یہ پارک گھر ہے پائیتن، لیپرڈ، فور ہارن اینٹی لوپ پینگولین، رسٹی سپورٹڈ کیٹ جنگلی بلیوں، نیولوں، پارکنگ ڈیئر اور ہائنہ کا 2000 امیم جتنی ہیوی رین ہونے کے کارا یہاں کے جنگل بہت زیادہ گھنے ہیں اور یہاں پہ کئی پراجاتی کے پیڑ اور بہت پراجاتی کے چڑیا پائے جاتی ہیں اور یہی نہیں یہاں تیس پراجاتی کے ساپ بھی پائے جاتے ہیں اور گجرات کا سب سے بڑا سپائیڈر بھی یہاں ملتا ہے اور 116 پرکار کے یہاں سپائیڈر ملتے ہیں اسی پارک کے بہت پاس میں بوٹینیکل گارڈن ہے جہاں آپ ٹکٹ لے کے انجوائی کر سکتے ہیں گرا وارٹر فال ہے اور پورنا وائل لائف سینچوری بھی ہے سو آئیے دیکھتے ہیں گرا وارٹر فال گرا وارٹر فال کو گرمل وارٹر فال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ جھرنا 100 فٹ اونچا ہے اس لیے یہ گجرات کا سب سے اونچا جھرنا بھی ہے اور ایک آئیڈل پکنک سپاٹ ہے خاص کر کے مونسون کے سیزن میں اس وارٹر فال کا نام گرا وارٹر فال اس لیے بھی پڑا یہ پورنا وائل لائف سینچوری میں گرا ندی کے اوپر ستھت ہے اس وارٹر فال کو ہم نے پہلی بار کلاس 6 میں اپنے سکول کے پکنک میں دیکھا تھا پورنا وائل لائف سینچوری پورنا ندی کے کنارے مہال کے جنگلوں میں بس ہی یہ وائل لائف سینچوری گھر ہے لیپرڈ ایلیفینٹ انڈین پرکوپائن کامبل اور چیتل کے ساتھ 700 اسپیسیز کے پلانٹ کا 139 اسپیسیز کے برڈ کا اور 116 پراجاتیوں کے سپائیڈر اس جگہ پہ گجرات کی سب سے ادھک ورسہ بھی ہوتی ہے اگر آپ یہاں گومنے جا رہے ہیں تو آپ مہال کے ایکو کیم سائٹ میں بھی سٹے کر سکتے ہیں کچھ تو بات ہے اس جگہ میں یوں ہی نہیں بھگوان سری رام نے اپنے ونواس کے 14 ورسوں میں سے 11 ورس اور پانڈو نے اپنے اجیاتواس کے کئی ورس یہاں بھی اتیت کر دیئے بھگوان نے بھی اس جگہ کو کھو بسورتی کو دیکھ کے ساتھ اس جگہ کو چونہ ہوگا اسی کارن یہاں رامائر اور مہابارت سے جڑے کئی ایسی جگہیں ہیں جیسے کی پانڈو گوفہ جسے ارولین کیب بھی کہا جاتا ہے اور ڈان ہیل سٹیشن گرو درونہ چارے کے نام پر اس ہیل سٹیشن کا نام ڈان ہیل سٹیشن پڑا سمودر تل سے 1000 میٹر کی اچائی پرستی اسے گجرات کا سیکنڈ ہل سٹیشن بھی کہا جاتا ہے اور یہ گھر ہے بھیل کنبی اور گامیت آدیواسی سمودائیوں کا یہ تو ہوئے مہابارت سے جڑے ہوئے تھل آئیے دیکھتے ہیں اچھ رامائر کالینس تھل کنائی ہوت سپرنگ ٹیمپل اس خوبصورت اور بھبے مندر سے جڑی ہے ایک ماننیتہ ماننیتہ یہ ہے کہ اپنے ونواز کے ٹائم بھگوان سری رام ماتا سیتا اور لکشمن ڈنڈکارنے یعنی ڈانگ کے جنگلوں میں پہنچے تو یہاں ان کا سروانگ ڈیسی نے اپنے آسرم میں پریم پوروک سواغت اور ستکار کیا لیکن سروانگ ڈیسی لپروسی یعنی کور سے گرسیت تھے اور ان کا سریر بری طریقے سے سمیل کر رہا تھا لیکن یوگ اور اپنے تپ کی سکتی سے انہوں نے اپنا باہری سورو جو آؤٹر بیوٹی ہوتی اسے بہت زیادہ سندر کر لیا تھا پر اندر سے وہ کافی زیادہ پیڑا میں تھے بھگوان تو بھگوان ہے لکشمن دین نے ان کی یہ دسہ دیکھ بھگوان رام سے انہیں ٹھیک کرنے کی ونطی کی جس کے پششات بھگوان سری رام نے تیر چلا کے پرتوی میں ایک گرم پانی کے کنڈ کا نرمار کیا جس میں سنان کرتے ہی رسی ٹھیک ہو گئے اسے دیکھ ماتا سیتا نے بھی اس کنڈ میں سنان کیا اور نہانے کے بعد انہوں نے کہا میں نہائی جسے گجراتی بھاسا میں کہتے ہیں ہونائی تب سے اس جگہ کو ہونائی کہا جانے لگا اور کالکرم میں یہی ہونائی ہونائی ہو گیا اور آج بھی یہاں گرم پانی کا کنڈ موجود ہے اور لوگوں کی ماننیتہ ہے کہ اس کنڈ میں نہا کے بہت ساری کرونک سکرن ڈیسیزر ٹھیک ہو جاتی ہیں یہیں ڈانگ جلے میں ماتا سبری کے گروہ متنگ ریسی کا آسرم پمپا سروور بھی ہے تو یہیں بھگوان ہنمان جی کی جن مستھلی مانے جانے والی انجلی کنڈ گفہ بھی یہی ہے یہیں ساپو تارہ میں بھگوان سری رام نے سبری کے جھوٹے بیر بھی کھائے تھے آج بھی اس جگہ پہ ایک سبری دھام نام کا مندر بھی اس تھی تھے جہاں ماتا سبری اور بھگوان سری رام کی پوجہ کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ کوئی بیر کھٹا نہ ہو اس وجہ سے ماتا سبری نے ہر بیر چک کے رام کو کھلایا تھا اب آپ سوچ سکتے ہوں گے کتنا پیار بھرائے یہاں کی ہواوں میں کہ سویم بھگوان 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 کے جھوٹے بیر کھانے تک یہاں آ جاتے ہیں ساپو تارہ سے کچھ ہی دوری پہ سب ترسنگی ماتا کا مندر بھی اس تھی تھے پہاڑوں کی ساتھ چوٹیوں سے گھرے ہونے کے قارن اس ٹیمپل کو سب ترسنگی کہا گیا جس کا ارث ہے ساتھ پہاڑوں کے بیچ بسا ایک مندر سب ترسنگی ماتا کا مندر اکیامن سکتی پیٹھوں میں سے ایک ہے یہاں لوگوں کی ماننیتہ یہ ہے کہ ماتا ستی کا تاہینہ ہاتھ یہیں پہ گرہ تھا پہاڑ کی چوٹی پہ بسے اس مندر تک پہنچنے کے لیے آپ کو مہت چار سو ستر سیڑھیاں چڑھنی ہوں گی یہاں پہ ماتا سب ترسنگی کی بارہ ہاتھوں والی سویمبھو پرتیمہ بھی ہے اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مہیسہ سل یوڈ بھی یہیں اسی مندر کے پاس ہوا تھا کیونکہ پہاڑی کے تلہٹی پہ ایک بھینسے کے سرنوما چٹان آج بھی پڑی ہوئی ہے اس کے علامہ ساپو تارہ میں آپ رئی چیزیں گھوم سکتے ہیں جیسے کی روز گارڈن بہت ہی ساندار کلاکریتی اور بہت ہی ساندار ڈیزائن میں بنا جین ٹیمپل بھی ہے آپ سٹیپ گارڈن بھی گھوم سکتے ہیں ایکو پوائنٹ کلوڈ کیمپ سائٹ کے ساتھ ہی آپ ساپو تارہ ٹرائبل میوزیم بھی گھوم سکتے ہیں جہاں ٹکٹ لے کے بہت آسانی سے یہاں کے ٹرائبل کلچر کو سمجھ سکتے ہیں اور اس سے جڑی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کل دھوپ سے پریسا آج تکلیف بارس سے سکایتیں بے سمار ہیں انسان کی عادت پر یہاں کی بارس آپ کو سکایت کا موقع نہیں دے گی بلکہ کبھی نہ بھولنے والی میموری دے گی تو یہاں گھومنے کا سب سے بیسٹ سیزن ہے اکٹوبر ٹو جنوری پر اگر آپ کو بھی میری طرح مونسون پسند ہے تو آپ جولائی سے سپٹیمبر کے منت کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں گزرات کا اکلوتا ہیسٹیشن ہونے کے قارن ساپو طرح ویل ڈبلپڈ ہے صورت اور ناسک کے لوگوں کے لیے تو یہ ویکنڈ سپٹ ہے یہاں آپ کو دورمیٹری سے لے کے ثری سٹار ہوتل اور کلپ مہندرہ ریزورٹ تک دیکھنے کو ملے گا it depends on your budget جو بھی آپ کو allow کرے وہ آپ کو یہاں بہت آسانی سے اور بہتر طریقے سے مل سکتا ہے ساپو طرح ناسک سے 80 کلومیٹر دور ہے تو صورت سے 112 کلومیٹر اور وہیں مومبائی سے 280 کلومیٹر اور احمدہ باد سے 420 کلومیٹر کی دوری پہ ستھت ہے یہاں کا سب سے نزدیکی ڈومیسٹک ائرپورٹ صورت ائرپورٹ اور سب سے نزدیکی انٹرنیشنل ائرپورٹ مومبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ اور اگر آپ بات کریں گے سب سے نزدیکی ریلویس ٹیشن کی تو یہاں بلی مورا ریلویس ٹیشن ہے بلی مورا سے وغہی تک ہیریٹیش ٹرین بھی چلتی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو بھی انجوائی کر سکتے ہیں اور یہاں پہنچنے کے لئے پریفرڈ آپسن یہ ہے کہ آپ اپنے پسنل ویکل سے آئیں اگر آپ گھاٹ سیکشن میں ڈرائب کرنے میں کمفرٹیبل ہوں تو کیونکہ اس سے آپ زیادہ سے زیادہ جگہیں اور کم ٹائم میں کور کر سکتے ہیں ادروائز آپ یہاں آنے کے بعد ٹیکسی بھی بک کر سکتے ہیں یا اپنے ہوتل والوں کو ایویلیبل کرانے کے لئے بھی بول سکتے ہیں سو stay tuned وزیج ساپ اتارا کیونکہ یہاں خسگو ہے گجرات کی اگلے ہفتے ہم ایسے ہی بات کریں گے کسی نیکسٹ نئے اور انجان ہل سٹیشن کی تک کے لئے بائی بائی take care and thank you for watching